ایک روم میں ہم ایک بچے کو قید دیکھتے ہیں جو کہ اصل میں کریچر سے انفیکٹڈ ہوتا ہے تو وہ ایک لڑکی جنجر کے شلڈر پر بوری طرح سے کاٹ لیتا ہے اب وہ بچہ کیسے انفیکٹڈ ہوا اب اسی کے ساتھ ہی ہم جنجر اور اس کی بہن بریجٹ کو دیکھتے ہیں یہ دونوں بہنیں اپنے گوڑی پر بیٹھ کر کہیں پر جا رہی ہوتی ہیں لیکن ایک جگہ پر پہنچنے کے بعد وہ اپنا راستہ بول جاتی ہیں اسی لیے وہ وہیں پر بنے ایک ہٹ کے پاس رکھتی ہیں جہاں جا کر وہ دیکھتی ہیں کہ ہٹ کی حالت کافی خراب ہے اور اندر وہ سارا خون بھی پڑا ہوا ہے اور تب ہی اچانک سے ایک بڑی عورت وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ ان دونوں بہنوں کو دو لوکٹس دیتی ہے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتی ہے کہ اس لڑکے کو مارو تک کہ ایک بہن دوسری کو نہ مارے اب یہاں پر یہ بات ان دونوں بہنوں کو سمجھ نہیں آتی لیکن اب کیونکہ دکھنے میں وہ عورت ریلیجیس لگ رہی تھی اسی لیے وہ دونوں اس کے بات سن کر ان لوکٹس کو پہن لیتی ہیں اور اپنے راستے پر آگے بڑھ جاتی ہیں لیکن تب ہی انہیں کچھ کیریچرز کی آوازیں آنے لگتی ہیں جن آوازوں کو سنتے ہوئی ان کا گوڑا ڈر جاتا ہے اور آوٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے پھر وہ گوڑا وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب جنجر اور بریجٹ اس کے بیچے بھاگی رہی ہوتی ہیں کہ تب بھی بریجٹ کا پاؤں ایک بیر ٹریک میں پھنس جاتا ہے جس سے وہ کافی انجرڈ ہو جاتی ہے اب جنجر اس ٹریک کو ہٹانے کی کافی کوشش کرتی ہے لیکن ناکامیابی رہتی ہے جنجر بریجٹ کو وہیں پر رکنے کا کہہ کر ہیلپ ڈورنے کے لیے جاتی ہے اور اتنی ہی دیر میں وہاں پر ایک ہنٹر آ جاتا ہے اور وہ بریجٹ کے پاؤں سے اس ٹریک کو نکال کر اسے آزاد کرتا ہے اور پھر یہ ان دونوں بہنوں کو اپنے ساتھ ایک کلے میں لے آتا ہے وہ کلہ بلکل جیسے تباہ ہو چکا تھا اور اس کی انٹرنس ڈور پر ہم کریچرز کی نیلز کے نشانوں کو بھی دیکھتے ہیں وہ ہنٹر ان دونوں کو کلے میں چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب بریجٹ کو زخمی دے کر ان سبی کو یہی لگ رہا تھا کہ اسے کسی کریچر نے کاٹ کر انفیکٹڈ کر دیا ہے لیکن بریجٹ کہتی ہے کہ نہیں مجھے کسی کریچر نے نہیں کاٹا بلکہ میرا پاؤں بیر ٹریک میں پھنس گیا تھا تب یہ بات کنفرم کرنے کے لیے اس کلے کا چیف بریجٹ کو وہاں کے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر کنفرم کرنے کے لیے اس کے زخم پر لیچ جسے جونک بھی کہا جاتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہے لیکن وہ لیچ بریجٹ کا کھون نہیں پیتی جس سے انہیں کنفرم ہو جاتا ہے کہ بریجٹ انفیکٹڈ نہیں ہے اس کے بعد کلے کا ایک لڑکا جنجر اور بریجٹ کو ایک روم دیتا ہے تاکہ وہ وہاں پر رہ سکے پھر رات کے ٹائم ڈینر کے بعد ہنٹر اور چیف کے بیٹے میں لڑائی ہونے لگتی ہے لیکن کچھ دیر بعد ان کی لڑائی ختم ہو جاتی ہے اور سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے اسی رات جنجر جب سوری ہوتی ہے تو اچانک سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے تو اسی لئے وہ کلے میں گھومنے لگتی ہے اور وہ کلے کو ایکسپلور کرنے لگتی ہے تب اسی دوران اس ایک بچہ روم میں قید ملتا ہے تب جنجر چیک کرنے کے لئے اس بچے کے پاس جاتی ہے لیکن سرپرائزنگلی وہ بچہ کیچر سے انفیکٹڈ تھا اور وہ اچانک سے جنجر کے شولڈر پر بری طرح سے کاٹ لیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جنجر بھی اب انفیکٹڈ ہو چکی تھی تب جنجر جلدی سے وہاں سے بھاگ جاتی ہے لیکن گلتی سے وہ دروازہ بند کرنا بھول جاتی ہے جس سے وہ بچہ اس قید سے نکل کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب یہ انفیکٹڈ بچہ آخر تھا کون اور اسے یہاں پر قید کر کے کیوں رکھا گیا تھا اس کے بارے میں ہم آگے جانیں گے اب جنجر وہاں سے نکل کر سیدھا اپنے روم میں جاتی ہے وہ اپنی بہن بریجٹ کو بھی جگہ دیتی ہے تب وہ اپنا سارا سمان پیک کر کے وہاں سے جانے لگتی ہے اور جیسے ہی وہ قیلے کا دروازہ کھولتی ہیں تو ان کے سامنے چیف کا بیٹا آ جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تم ایسے ہی یہاں سے باہر نہیں جا سکتی اور تم اس دروازے کو بھی نہیں کھول سکتی کیونکہ اس دروازے کو کھولنا منع ہے اب چیف کا بیٹا ان سے فائٹ کرنے لگتا ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ جنجر اور بریجٹ یہ دروازہ کھول کر کریچرز کو اندر آنے دینا چاہتی ہیں لیکن اصل میں وہ تو یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی تب چیف کا بیٹا اپنے ایک آدمی کو کہتا ہے کہ یہ دونوں ہماری دشمن ہیں اسی لئے انہیں یہاں سے لے جا کر کہیں پر بند کر دو تب وہ آدمی جنجر اور بریجٹ کو کریچر کے روح میں بند کر دیتا ہے اس کے بعد جب وہ کریچر ان پر اٹیک کرنے والا ہوتا ہی ہے کہ تب ہنٹر اس کریچر کو مار کر ان دونوں کی جان بچا لیتا ہے لیکن بھاگتے ٹائم جنجر نے کلے کا مینڈ ڈور اوپن کر دیا تھا جس میں سے اب وہ ساری کریچرز اندر آ جاتے ہیں اور وہ ساری بولیٹز ضائع کرنے کے بعد یہ صرف ایک کریچر کو یہ مارنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں جسی دیکھ کر باقی کریچر ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں لیکن کلے کی 23 لوگوں کو انہوں نے مار دیا تھا ساتھ ساتھ ان کریچرز نے ایک لڑکے کو انفیکٹڈ بھی کر دیا تھا تو اسی لئے ڈاکٹر جنجر اور بریجٹ کے سامنے ہی اس انفیکٹڈ لڑکے کو شوٹ کر کے مار دیتا ہے جسے دیکھ کر جنجر کافی ڈر جاتی ہے کیونکہ اب وہ بھی تو انفیکٹڈ ہی تھی اب یہ دیکھ کر وہ کسی کو یہ بات بتا بھی نہیں سکتی تھی اسی لئے اب وہ دونوں بہنیں چپ چاپ اپنے روم میں چلی جاتی ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ایک کریچر کو مار دیا ہوتا ہے اور وہ کریچر اصل میں پہلے ان لوگوں کا ساتھی ہوا کرتا تھا اور اسی قلعے میں ان لوگوں کے ساتھ رہتا تھا لیکن بعد میں وہ کریچر بن گیا اسی لئے انہوں نے اسے مار دیا یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ چھوٹا بچہ جو انفیکٹڈ تھا جس نے جنجر کے شولڈر پر کٹ لیا تھا وہ اصل میں یہاں کی چیف کا بیٹا تھا کیونکہ اس کی وائف کو کریچرز نے مار دیا تھا اور اس کی بچوں کو انفیکٹڈ کر دیا تھا لیکن یہاں پر چیف نے یہ بات سب سے چھپا کر رکھی تھی کہ اس نے اپنے انفیکٹڈ بچے کو کمرے میں بند کر کے رکھا ہوا ہے اس کے بعد چیف جب اس روم میں جاتا ہے جہاں پر اس کا بیٹا تھا تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بچہ وہاں سے غائب ہے تو اسی لئے یہاں پر وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کام کسی اور نے نہیں بلکہ جنجر اور بریجٹ نے کیا ہے کیونکہ اس روم میں اسے جنجر کا لاکٹ پڑا ہوا ملتا ہے ادھر کمرے میں جنجر کو کچھ ویجنز آتے ہیں جس میں کہ وہ اس ہنٹر کے ساتھ ہوتی ہے لیکن جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کی پوری باڑی خون سے بھری ہوتی ہے اور یہ خون اس بچے کے ایک کاٹنے والی جگہ سے آ رہا تھا ساسا جنجر کی طبیعت بھی اب خراب ہوتی جا رہی تھی کیونکہ اسے کافی تیز فیور تھا ادھر کلے میں سارے لوگ اپنے ساتھیوں کا فیونرل کر رہی ہوتے ہیں ان کا فیونرل جن سب کو کریٹرز نے مارا تھا جب روم میں بریجٹ نہیں ہوتی تو جنجر سے ملنے وہی بچہ آتا ہے جس نے اسے کاٹا تھا یعنی کہ چیف کا بیٹا اور وہ جنجر کو بتاتا ہے کہ میں اپنی مدر کو ڈونڈ رہا ہوں لیکن وہ مجھے کہیں پر بھی نہیں مل رہی ہے یہ کہنے کے بعد وہ بچہ وہاں سے چلا جاتا ہے رات کے ٹائم چیف اور بریجٹ کا آمنہ سامنا ہوتا ہے اور وہ بریجٹ کو کہتا ہے کہ تم اپنی بہن کا خیال رکھو کیونکہ اب اسی پتہ چل چکا تھا کہ جنجر انفیکٹڈ ہے اور وہ جنجر کے بالوں کو توڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور رات کو چکے سے وہ قلعے کی قادمیں کو مار دیتا ہے اور پھر اس کے پاس جنجر کے بال جو کہ ریڈ کلر کی تھی وہ رکھ دیتا ہے تاکہ سارا شک جنجر پر ہی آئے اور جب چیف کا بیٹا اور باقی لوگ وہاں پر آتے ہیں تو وہ ٹیڈ باڈی کے پاس ریڈ کلر کی بال دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کام کسی اور نے نہیں بلکہ جنجر نے کیا ہے کیونکہ اس کی بال بھی تو ریڈ کلر کی تھے اسی لئے آدھی رات کو قلعے کی لوگ سوتے ہوئی جنجر کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور چیف کا بیٹا بریجٹ کو مارنے والا تھا کہ تب ہی وہاں پر چیف آ جاتا ہے اور وہ اپنی بیٹے کو گن دکھا کر وہاں سے جانے کیلئے کہتا ہے اب کیونکہ چیف نے اپنی وائف کو گھو دیا تھا اور ابھی تک اس کا بچہ بھی انفیکٹڈ تھا تو اس کے سیچویشن بھی سیم بریجٹ جیسی ہی تھی کیونکہ بریجٹ کے پیرنٹس بھی مر چکے تھے ساتھ ساتھ اب اس کی بہن انفیکٹڈ تھی اسی لئے چیف ان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے اس کے بعد چیف بریجٹ کے ساتھ ان باقی لوگوں کے پاس جاتا ہے اور وہ ڈاکٹر کو گولی مار دیتا ہے اور وہ باقی سبھی کو بھی وارن کرتا ہے کہ ان دونوں بہنوں سے دور رہو تو اسی لئے سب چیف کی بات مان لیتے ہیں اب وہاں کے سارے لوگ بڑھ ہی عجیب تھے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے میں لگے ہوئے تھے پھر بریجٹ دوبارہ سے جنجر کو روم میں لے جاتی ہے یہاں پر جنجر بریجٹ کو بتاتی ہے کہ تمہیں یاد ہے اس بڑی عورت نے کیا کہا تھا کہ لڑکی کو مارو تک کہ ایک بہن دوسری بہن کو نہ مار سکے یعنی اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی ان انفیکٹڈ بچے کو مارو جس سے جنجر یعنی میں اس انفیکشن سے بچ جاؤں اسی لئے جنجر اب نائف لے کر اس بچے کے پاس جاتی ہے جو انفیکٹڈ ہونے کی بابا جود بھی اپنی مدر کی قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہا ہوتا ہے یہاں پر جنجر اسے مار نہیں پاتی لیکن کلے کا ایک آدمی اس بچے کو ڈونڈ لیتا ہے اسی لئے وہ اس بچے پر گولیاں چلاتے ہیں ادھر بریجٹ کے روم میں ہنٹر آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم میری ساتھ چلو کیونکہ تم یہاں پر سیف نہیں ہو لیکن بریجٹ اپنی بین جنجر کو یہاں پر چھوڑ کر جانے والی نہیں تھی اسی لئے وہ اس ہنٹر کے ساتھ جانے کے لئے منع کر دیتی ہے اسی لئے وہ ہنٹر اکیلا ہی اس قلے سے چلا جاتا ہے باہر ہم چیف کے انفیکٹڈ بچے کو دیکھتے ہیں جسے قلے کے لوگوں نے پکڑ لیا ہوتا ہے اور وہ بس اس انفیکٹڈ بچے کو مار نہیں والے ہوتے ہیں اور وہ سب بھی لوگ چیف کو بتاتے ہیں کہ اب یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے بلکہ وہ ہی کریچر ہے اسی لئے وہ چیف مجبوراً نہ چاہتے ہوئے خود ہی اپنے بیٹے کو شوٹ کر کے مار دیتا ہے لیکن اس بچے کی مرنے کی بعد بھی جنجر کا انفیکشن ٹھیک نہیں ہوا تھا اب وہ ریلیجیس اومین جو مووی کے سٹارٹ میں ہم نے دیکھی تھی شاید وہ کچھ اور ہی کہنا چاہتی تھی اب وہ چیف دوبارہ سے اپنی قلے کو سیکیور کرنا چاہتا تھا اسی لئے وہ چکے سے جنجر اور بریجیٹ کو اس قلے سے باہر نکال دیتا ہے اب یہاں انہیں لگ رہا تھا کہ اب ان کا قلہ سیف ہے اب جنجر اور بریجیٹ وہاں سے باہر نکلتی ہیں اور ان کے ساتھ ایک لڑکا بھی ہوتا ہے جو ان دونوں کی ہیلپ کر رہا تھا اس ہنٹر کو ڈونڈنے میں لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر برف پڑھنے لگتی ہے جس سے وہاں پر فوق بھی آنے لگتی ہے اب یہاں پر جنجر کو بھوک لگنے لگتی ہے کیونکہ اس نے کافی دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا اسی لئے وہ اس لڑکے کو مار دیتی ہے جو ان کے ساتھ آیا ہوتا ہے اور اس کا کھون پی لیتی ہے اس کے بعد یہ دونوں بہنیں اس ہنٹر کو ڈونڈتے ہوئی شام تک ایک کیف کے پاس پہنچتی ہیں جس کے اندر انہیں وہی ریلیجیا سومن ملتی ہے جو کہ انہیں مووی کے سٹارٹ میں بھی ملی تھی تبھی کوئنسیڈنٹلی وہ ہنٹر بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ بڑی عورت ابھی بھی وہی بات کہہ رہی تھی کہ اس لڑکے کو مارو تک کہ ایک بہن دوسری بہن کو نہ مارے تب وہ لیڈی بریجٹ کو اپنا تھوڑا سا کھون پلا کر اسے ویجن دکھاتی ہے کہ وہ لڑکا جسے یہ بڑی عورت مارنے کا کہہ رہی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہنٹر ہے اور اگر بریجٹ نے ہنٹر کو نہ مارا تو اسے مجبوراً اپنی بہن کو ماننا پڑے گا اب بریجٹ یہ ویجن سے باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بھوک لگنے کی وجہ سے اس کی بہن جنجر نے اس بڑی عورت کو ہی مار دیا ہے اور جنجر خود بھی کہیں چلی گئی تھی اب بریجٹ ہنٹر سے بات کی بغیر اپنی بہن کو دھوڑنے لگتی ہے یہاں پر وہ ہنٹر بریجٹ کو فورس کرتا ہے کہ اب ہمیں جنجر کو مارنا ہوگا ورنہ تو وہ قلعے میں جا کر سبی کو مار دے گی اور ابھی بھی وہ قلعے کی طرف ہی گئی ہوگی اسی لئے تم بھی قلعے میں جا کر میرے لئے ویٹ کرو اور اب جیسے ہی بریجٹ قلعے کی طرف جانے لگتی ہے تو اسے وہاں پر پکڑ لیا جاتا ہے کیونکہ سبی کو یہی لگ رہا تھا کہ اب تک بریجٹ بھی انفیکٹڈ ہو چکی ہوگی اسی لئے قلعے کا ایک فادر بریجٹ کو بان کر رکھتا ہے اب شام تک وہ لوگ جنجر کا ویٹ کرتے ہیں کہ شاید جنجر اپنی بیہن بریجٹ کو بچانے ضرور آئے گی لیکن جنجر وہاں پر نہیں آتی اسی لئے فادر بریجٹ کو جلا کر مارنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی جنجر قلعے میں آ جاتی ہے تب چیف کا بیٹا اور گارڈز اسے کافی مارتے ہیں لیکن اسے کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ اسے میں آ کر قلعے کی سارے دروازے کھول دیتی ہیں اسی لئے وہ ساری کریچرز اس کے ساتھ قلعے کے اندر آ جاتے ہیں جو کہ ایک ایک کر کے سب کو مارنے لگتے ہیں لیکن فادر اب بھی بریجٹ کو جلانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن تب ہی چیف وہاں پر آ کر گولے چلا کر اسے ڈسٹریکٹ کرتا ہے اس کے بعد چیف اسے جلا کر مار بھی دیتا ہے ابل موسٹ سارے ہی لوگ مارے جا چکے تھے سوائے چیف ہنٹر جنجر اور بریجٹ کے جنجر تو ویسے کریچر بننے والی تھی لیکن ان تینوں میں سے جو ہنٹر ہوتا ہے وہ لگتا ہے کریچرز کو مار رہا ہوتا ہے اسی لئے اب وہ بھی انفیکٹڈ ہو جاتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چیف بھی انفیکٹڈ ہو جاتا ہے اسی لئے وہ پورے قلعے میں فیول ڈال کر آگ لگا دیتا ہے پھر وہ خود کو شورٹ کر کے مار ڈالتا ہے اور اب صرف تین لوگیں زندہ بچے تھے جنجر بریجٹ اور وہ ہنٹر یہاں پر ہنٹر بریجٹ کو کہتا ہے کہ اپنے بہن جنجر کو مار دو لیکن تب ہی بریجٹ کو اس ریلیجیس عورت کی بات اور وہ ویجن یاد آتا ہے کہ لڑکے کو مارو یعنی اس ہنٹر کو اسی لئے بریجٹ ہنٹر کو مار ڈالتی ہے اور دونوں بہنیں بلکل صحیح سلامت اس قلعے سے نکل جاتی ہیں وہ پورا قلعہ جل جاتا ہے لیکن جنجر ابھی تک انفیکٹڈ تھی یعنی اس میں سے ابھی تک وہ انفیکشن ختم نہیں ہوا تھا لیکن وہ اپنے بہن بریجٹ سے پرامس کرتی ہے کہ چاہے جو بھی ہو جائے میں کسی بھی قیمت پر تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گی تو وہ دونوں بہنیں ایک دوسرے کو گلے لگاتی ہے اور یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے تینکیو فر ووچی